آج کیسے ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو مون گیٹ کی طرف سے اپ ڈیٹس نکل کے آ رہی ہیں یہ بتانا چاہوں گا لیکن اپ ڈیٹس کی طرف جانے سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ لوگ اس پروجیکٹ پہ بالکل ایکٹیو رہو اور ڈیلی چیک ان کرتے رہو اور جو سوشل ٹاسک ہیں یہ بھی کرتے رہو ٹھیک ہے ڈیلی بیس پہ اسی کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو ایک اور چیز بتاتا چلوں یہاں پہ ایک اپ ڈیٹس ہی آ رہی ہیں کہ جن لوگوں کے 50,000 پوائنٹس ہو گئے تھے جب میں نے ارلی پروجیکٹ شیئر کیا تھا وہ لوگوں نے تو ہوپولی انہوں نے نیف ٹی کو یہاں پہ ویٹ لسٹک بٹنگ پہ کلک کر کے اسیپٹ کر لیا ہوگا اور ویٹ لسٹک کے لیے وہ جوائن ہو گئے ہوں گے جیسا کہ یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے اب بات آتی ہے نیو یوزرز کی یا وہ یوزرز جو ڈیلی چ چیک ان کرنا چاہتے ہیں جیسے یہ چیک ان ہے تو اب اپ ڈیٹ یہ آ رہی ہے کہ اب ایشو یہ ہے یہاں پہ کہ چیک ان پہ اب آپ لوگوں کو مائنر سی اوپن بی این بی پہ فیز پہ کرنا پڑے گی یہ رہا آپ نے میٹا ماس کے اندر کہیں سے بھی اوپن بی این بی بلوگ چین پہ یہ دیکھ رہے ہو اوپن بی این بی بلوگ چین ٹھیک ہے اوپن بی این بی مین نیٹ پہ کہیں سے بھی بی این بی کا اریجمنٹ کر لینا ڈیلی چیک ان پہ آپ کی مائنر سی فیز جائے کی کیونکہ بہت سارے آپ کو پتے یہ سکیمنگ ہوتی ہے لوگ اللیمٹیڈ اکاؤنٹس بنا لیتے ہیں بہت سارے ایشوز آ جاتے ہیں ربوٹک سسٹم آ جاتا ہے جس بیس پہ جو ہے لوگ اچھے پروجیکٹ کو لوٹنے شروع ہو جاتے ہیں تو ان لوگوں نے ڈیلی چیک ان پہ آپ لوگوں کو فیز پہ کرنا پڑے گی یہ اس کا میٹھل چینج ہو جکا ہے اگر آپ کے پاس بی این بی ہے تو کہیں سے ایک دو ڈالر کے منیج کر کے منگوالو اب چلتے ہیں اس کی اپ ڈیٹ کی طرف جن ان لوگوں نے یہ این ایف ٹی منٹ کی تھی نا مون وی پی این ایف ٹی ان لوگوں کے لیے ایک گوڈ نیوز یہ ہے تو ابھی ریسنٹلی ہی ان کے سوشل میڈیا پہ یہ اناؤنسمنٹ کی گئی ہے جس میں مون وی پی ڈراپس کو لے کے انہوں نے بتایا ہے ہم لوگوں کو اور مون وی پی این ایف ٹی کے بارے میں بھی انہوں نے اپ ڈیٹ کیا ہے تو یہ ہم آ چکے ہیں ان کے میڈیوم آرٹیکل پہ جہاں پہ اس این ایف ٹی کو لے کے ساری باتیں بتائی گئی ہیں اور اٹھائ ایس سیپتمبر کو ہم اس این ایف ٹی کو منٹ کر پائیں گے لیکن یہ بالکل لیمٹیڈ سٹاک رہنے والا ہے فائف تازنڈ این فائف انڈرڈ یوزرز میں یہ این ایف ٹی ڈسٹریبیوٹ ہوگی سو فرسٹ کام فرسٹ سرف اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو یہاں پہ میں تھوڑا سا سکرول کر کے بتاتا چلو پریپیرنگ فور منٹ ڈے تو جیسا کہ ہم نے ارلی سٹیج پہ اس پروڈجیک کو جوائن کیا تھا اور جو مون پاس تھا وہ ہم نے ارل بس بین بی ہونے چاہیے بٹ آگے چلتے ہیں اب منٹنگ کو لے کے انہوں نے یہاں پہ تین سٹیج انانوسمنٹ کیے ہیں سٹیج وان ٹو اینڈ تھری پہلی بات یہ ہے کہ ہمارا جو ہے وہ سٹیج ٹو ہوگا سٹیج وان کے اندر جو ہے نا یہ ٹوٹل وان تھاؤزنڈ فور ہنڈر سکسٹی نائن این ایف ٹی کو اللوکیٹڈ کرنے جا رہے ہیں جو کہ مون گیٹ اور جی ایس اور پروڈجیکٹ پارٹنرز ہیں ان کے ایکارڈنگ ہوگا اور ابھی جو ہے ہم آ جاتے ہیں سیکنڈ ٹاسک کی طرف یہ اس کی جو ڈیٹ تھی یہ ہے اٹھائیس سپتمبر تین بج کے بیس منٹ پی ایم یو ٹی سی تو آپ لوگ اپنا ٹائم دیکھ لینا تو اس میں میں آپ کو اگزیک ٹائم بتا دیتا ہوں انڈیا پاکستان بنگلہ دیش نپال کو لے کے کہ آپ کس ٹائم کے مطابق اس کو اسیس کر پائیں گے تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ یہ فرسٹ کم فرسٹ سرف کی بیسیس پہ ہوگا اور اسی کے ساتھ ساتھ ٹوٹل فائف تھوزنڈ فائف ہنڈر این ہوئے ہیں جن لوگ نے پاس گین کیا تھا صرف وہی لوگ جو ہے اس این ایف ٹی کو منٹ کر پائیں گے اور یہ ایونٹ جو ہو رہا ہے اٹھائیس سپتمبر کو ہو رہا ہے اور یہ ایونٹ سٹارٹ ہوگا فور ٹوئنٹی پی ایم یو ٹی سی اور اس کے بعد اگر جو لوگ نہیں منٹ کر پائیں گے جو این ایف ٹی رہ جائیں گی تو وہ یہ این ایف ٹی ٹوئنٹی نائن سپتمبر کو سولڈ آؤٹ کریں گے ٹھیک ہے وہ ہمارے کام کا نہیں ہے ہمارا یہ والا ایونٹ ہے اٹھائیس سپتمبر چار ب بچ کے 20 منٹ شام کے UTC اب بات آتی ہے کہ یہ انڈیا کا اور پاکستان کا کون سا ٹائم بن رہا ہے اگر آپ پاکستان سے ہو تو پاکستان میں یہ جو ایونٹ ہے رات کو 9 بچ کے 20 منٹ پہ سٹارٹ ہوگا اور اگر آپ انڈیا سے ہو تو انڈیا کے ایکارڈنگ یہ جو ایونٹ ہے 28 سپتمبر کو رات کو 9 بچ کے 50 منٹ پہ ایونٹ سٹارٹ ہوگا اور اگر آپ بھنگلہ دیش سے ہو تو رات کو 10 بچ کے 20 منٹ پہ 28 سپتمبر کو یہ ایونٹ سٹارٹ ہوگا اور اگر آپ نیپال سے ہو تو رات کو دس بچ کے پانچ منٹ پہ یہ ایونڈ سٹارٹ ہوگا اٹھائی سپتمبر کو باقی آپ ادروائز جس بھی کنٹری سے ہو تو گوگل پہ آپ یوٹی سی کے ایکارڈنگ اپنا ٹائم نوٹ آؤٹ کر لینا فرس کم فرس سرف بیس پہ ہے اس کو آپ نے ضرور اچھیو کرنا ہے تو ڈسکارڈ پہ بھی آلریڈی این ایف ٹی کو لے کے اناؤنسمنٹ کی جا چکی ہے اور میں آپ کو بتا دوں کہ اس این ایف میں فیس نہیں ہے تو کہیں سے بیس نیٹورک پہ کچھ ایتھیریم دو سے تین ڈالر کے منیج کر لینا اور اس این ایف ٹی کو مس نہیں کرنا اس کے اندر پارٹسپیٹ ضرور کرنا اور یہ این ایف ٹی مسٹ آپ لوگ کلیم کر لینا ہوففلی اس پروجیکٹ میں ہمیں اچھا حاصل پروفٹ ہو کیونکہ یہ ایک بہت ہی سٹرونگ پروجیکٹ ہے کیونکہ آج کل میکسیمم جو پروجیکٹ آ رہے ہیں ان کے اندر این ایف ٹی کی بھی بہت زیادہ ریکوائرمنٹس ان لوگوں نے رکھ دی ہے تو جن لوگوں ایک پاس ان ایف ٹی ہوتی ہیں آلڑی وہ لوگ کافی زیادہ پروفٹ گین کرتے ہیں تو ایف پوسیبل میں یہی ریکومنٹ کروں گا کہ آپ لوگ جو ہے بیس بلوک چین پہ کہیں سے مائنر سے ایتھیریم دو سے تین ڈالر کے لے کے رکھ لینا موسیقی